جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ آج ہم نے پچیسوں روزہ اختیار کیا اور آج تاقرات بھی تھی محافل ذکر و اذکار صلاة و تذبیع اور بہت سے ایسے اتمام جو آج رات ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو بقیہ روزہ ہیں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق خطاب فرمائے بہت جلدی یہ مہینہ گزر گیا ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سیگمنٹ کو لوگے جس میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ہی نایت فرماتے ہیں کالرز کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والیکم السلام جی جناب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شہری مظہور ہے اور نماز میں یورین ڈروپس آ جائیں تو کیا کپڑے نہ بھاک ہو جائیں گے اور کیا اگلی نماز پھر موضوع کر کے سیم کپڑوں میں پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جناب شکریہ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم دوبارہ سوال کی جائیں کہتے ہیں عورت کی کوئی وراثت نہیں ہوتی جی جی وہ جس مرضی کو دے سکتی ہے اگر وہ مطلب چاہے جائے اس کے تین بچے ہیں تو وہ کہے کہ میں اپنی سائے کے سائے دولت ایک بچے کو دینا چاہتی ہے دوسرے کو نہیں دینا چاہتی تو کیا یہ بات صحیح ہے میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہے اچھا جناب شامل کریں گے آپ کے سوال کو بہت شکریہ آپ کا ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم جی مصور صاحب کیا فرمائیں گا جی اگر تو واقعی وہ شرع معذور ہے جس انہوں نے خود لفظ کہا کہ جس کا وضو قائمی نہیں دی رہتا مسلسل قطرات آتے ہیں اگر وہ حالت نماز میں ہیں اور قطرات آ جائیں تو وہ معاف ہوتے ہیں حتیٰ کہ کپڑے پہ لگیں گے تو وہ ناپاکی بھی شریعت نے اس وقتی طور پر معاف رکھی ہے اس وقت آپ کمپلیٹ کر لیں پھر اگلی جب نماز کا وقت آئے تو جتنے حصے پر نجاست اس کو پاک کر کے انہی سیم کپڑوں میں اگلی نماز عدا کی جا سکتی ہے اور یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا کہ جب اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں مال تقسیم کریں تو کسی ایک کو سب دے دیں اور دوسرے کو نہ دیں اس طرح یہ بھی گناہ ہے کہ ایک کو بہت زیادہ دے دیں دوسرے کو بہت ہی کم دیں پہلی صورت جو ہے وہ عدل کی یہ ہے کہ سب کو برابر دیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو یہ افضل ترین صورت ہے اور اس سے کم والی صورت یہ ہے کہ جیسے مال وراست تقسیم ہوتا ہے کہ لڑکوں کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ اور اگر سارے ہی بیٹے ہیں تو بلکل ایکوئل دینا چاہیے ان کو اس میں کمی بیشی کریں گے تو اس ٹھیک نہیں ہوتا ہاں صرف ایک دینی فضیلت کے لئے لکھا ہے جیسے کوئی بچہ باعمل حافظ قرآن ہے عالم دین ہے بعض بچے ماں باپ کے بڑے فرما بردار اور خدمت گزار ہوتے ہیں انہیں اس نسبت سے تھوڑا سا زیادہ دے دیا جائے تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ٹھیک اسلام علیکم علیکم السلام میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم زکاة کو ہم رکھ لیں اور آگے رشتہ داروں میں غریبوں کی شادی ہے ہم اس شادی میں دے رہیں اس لیے کہ وہ زکاة ہم الگ سے نکال کے رکھ دیں صرف ہم شادی میں جب اس کو دے دیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اتقاف کی منت مانی تھی کہ میں تین دن کا اتقاف کروں گی تو وہ جو ہے کہ میں مطلب وہ کر سکتی ہوں تین دن کا الگ الگ کر سکتی ہوں یا ایک ہی دفعہ میں تین دن بیٹھ سکتی ہیں ٹھیک شامل کرتا ہے ابو صاحب ایک اور کالر اسلام علیکم بالکمت سلام جی فرمائیے مجھے ایک سوال کرنا تھا کیونکہ ہم اپنا فطرہ دیتے ہیں کیونکہ یا رسول اللہ کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور میرا دوسرا سوال ہے کہ زکاة کا سوال ہے کہ جیسے ہم تین افراد رہتے ہیں میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی ہوں میری سنگل ہوں اور امی ابو کے ساتھ رہتی ہے زکاة تو ہم ادا کرتا ہے لیکن ہماری پیری زکاة ادا نہیں ہو پاتی ہے اب ابو کی جو سیلری آتی ہے تو وہ امی کو امی کو دیتے ہیں امی کو دیتے ہیں تو ابو کے پاس اپنی کو سیلی نہیں ہوتی بس طرح ہمارے پاس امی کا مطلب دو ڈھائی کال looksいつروڈ اور سونہ ہے جو کہ میرے اسٹمل میں ہے اور امی کے اور میرے گونڈ ملا کے ساتھ ہے تو زکاة تو ہم ادا کرتا ہے لیکن پیوی میں ہوتی تو ہمیشہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آپ کا سوال ایک اور کالر ہے سلام علیکم فرمائیے مجھے صاحب میرے سیسر کو پیسوں کی ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ گولڈ دے دو میں بینک میں رکھ دوں پھر میں کردہ لے لوں پھر میں بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا سونا تو میں نے ان کو دیا ہے پانچ سال ہوئے ہیں انہوں نے کردہ لیا ہے تو کیا انہوں نے رکھا بھی میرے ایک آن میں تو کیا اس پر میں گناہ گار ہوں گی سوٹ کی لینڈل میں ٹھیک ہے شامل کرتا ہے آپ کی سوال ایک اور کالر ہے سلام علیکم والکبہ السلام بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری اممہ کے گردے واش ہوتے ہیں تو وہ روزے نہیں رکھ رہی تو اس کے بارے میں کیا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے جی بہتر شامل کرتا ہے جی صاحب کیا فرماتے ہیں جوابات جی پہلی بات تو یہ کہ یہ شادی بیا کے اندر زکاة کو دیتے ہوئے احتیاط کریں کہ پہلی بات تو وہ شرع فقیر ہونے چاہیئے ان کی ملکیت میں کریں یہ ضروری ہے دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے پیسے کو کس کام میں یوز کریں گے اگر مددہ گھر سجانے کے اندر زکاة کا پیسہ لگایا تو پھر آپ کے پیسے کے دینے کا کیا فائدہ ہوگا ایسی چیز کے اندر وہ صرف کریں کہ جو شادی کی بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں اور وہ شرع فقیر ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تین مہینے بعد ہے تو چلیں آپ تین مہینے اس کو روک لیں زکاة کو یا بھی ان کو دے دیں کہ بھی یہ زکاة میری ٹھیک ہے فوراں آپ فارغ ہو جائیں اور ان کو کہہ دیں گے شادی میں صرف کر لینا تو ٹھیک ہے دوسرا یہ تین دن کی اعتقاف کی منت مانی تھی اگر تو یہ لفظ کہے تھے کہ ایک ساتھ تین دن تو پھر تولے لگتار رکھنے ہوں گے اور اگر مطلقاً صرف تین دن کہے تھے تو پھر الگ الگ بھی ان کو رکھ سکتی ہیں اور یا رسول اللہ کا کوئی اعتقاف وہ فطرہ وغیرہ نہیں ہوتا ہمارا ہوتا ہے ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ فطرہ دے کے اس کا ثواب نبی کریم کی بارگاہ ہمیں بھی پیش کر دیں تو انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوگا اور عجر ملے گا اور یہ والدہ کے ساتھ جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم زکاة نکال رہے ہیں آپ اپنے سونے کا حساب کریں گے والدہ اپنے کا اگر جیسے بتانیشاہ دھائے تولہ ان کے پاس ہے اور آپ کے پاس اگر ساڑھے ساتھ تولہ سے کم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو ملائے جائے ایک ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال بھی سب کا مل جائے گا مال کا حساب علیہ دلہ دا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان پر زکاة بن رہی ہے اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ پہلے شرعی مسئلے سیکھ لیں اب یہ پہلے اپنے ذہن سے عمل کر رہی ہیں اب یہ معلوم کیا ہے اگر پہلے معلوم کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ان پر زکاة بنی نہ رہی ہوتی اور یہ ادا کر رہے ہوتے تو اس لئے اب ذرا اس پر غور کر لیا جائے اور یہ جو بہن نے اپنے سسر کو سونا بینک میں رکھوانے کے لئے دیا یہ سود اس پہ ملا سسر بھی گناہ گار اور یہ بھی گناہ گار یہ یاد رکھیں کہ ادب احترام اپنے مقام پر ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اب مفضوع اگر یہ لاعلم رہی ہوں اس بات سے کہ اس پر سود ہوگا تو ان کے لئے کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس میں لاعلم عذر نہیں ہیں سودی مسائل جیسے یہ بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیکھنا لازم تھا یہ غلط فہم ہی تمام لوگ ذہن سے نکال لیں کہ ہم میدان معاشر میں کہہ دیں گے اللہ تعالی ہمیں تو معلوم نہیں تھا وہاں سے کوئسٹن ہوگا کہ معلوم نہیں تھا تو کیوں معلوم نہیں کیا دنیا کی تو ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے شادی بیعت دیکھیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں ایک ایک رسم بتاتی ہیں حتیٰ یہ کہتی ہیں جو ہماری مریوی ساس ہے اس کو بھی جوڑا آئے گا کسی نے کہا تو میں نے کہا وہ مریوی ساس خود پہنے گی کہا کہ نہیں وہ آتا ضرور ہے پھر کسی کو دے دیتے ہیں یعنی وہ رسم نہیں چھوٹے گی لیکن دینی معاملے میں ہمارے بھولے پن کا عالم یہ ہوگا کہ بس اللہ تعالی قبول فرمالے اور ان کی والدہ کے اگر گردے واش ہو رہے ہیں تو وہ روزیں نہ رکھیں کیونکہ واقعی ایڈیلیسز میں بڑی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اور پھر لیکوڈ وغیرہ دوائیوں وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ ابھی نہ رکھیں اللہ صحت دے تو بعد میں رکھ لیں اور اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آگے بھی صحت کی امید نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار یعنی تین سو روپے صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ یہ فدیہ جو ادا کریں گی بریوزمہ ہو جائیں گے کالرن امار ساتھ اسلام علیکم مبتی صاحب سے میرا توال ہے کہ میری نانوں کا کچھ وقت سے پہلے انتقال ہوئے تو میری امی نے ان کی نمازوں کا فدیہ میری خالہ کو دیا تو شریف فقیر ہے تو کیا ان کی بیٹی کو اس نہ دے سکتے ہیں اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے دادا نے میرے چاچو کو بچپن میں ہی اپنی خالہ کو دے دیا تھا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا اور نے نفسی ناموں میں وسیعت کے ناموں میں چاچو کا نام نہیں لکھایا تھا تو اب جب جائدات تقسیم ہوئی ہے تو بھائیوں نے نہیں ان کو حصہ دیا تو کیا میرے ان پر بنتا ہے ان کا حصہ یا میں اپنے والد میرے اپنے حصے میں سے ان کو ادا کریں گے ٹھیک شامل کرتے ہیں ایک اور کالر ہے اسلام علیکم علیکم جی جناب یہ بھئی میرے نہ تین سوال ہیں پہلے سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے نہ ایک قزن نے گسے میں آکے اپنی وائف کو نہ طلاق دے دی ہے تو تین دفعہ فون پہ تو ان کی وائف نے نہ ایک دفعہ سن کے کال بند کر دی دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا نامہ جب جماعت ہو رہی ہو تو ان کے پیچھے خرے نمازیوں کو کیا پڑھنا چاہیے یا چھپ رہنا چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ بیتر میں اگر دعائی کنوٹ نہ آتی ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھا ہے متبادل دعا دعا جو ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والسلام جی مفتر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم رمضان کے رمضان زکاة تو نکالتے ہیں لیکن مجھے نساب مکمل ہونے کی تاریخ بھول گئی ہے اور وہ اتنی پرانی بات ہے کہ وہ انساب لگانا میں مکمل ہے تو اس صورت میں کیا کریں بقائدگی سے نگال تو رہے ہیں لیکن رمضان کے رمضان ہی نکال رہے ہیں ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں آپ اس سوال کو ایک اور کالر ہے اسلام علیکم والسلام فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پاس ساڑھے 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 سونا ہے اور زکاة دینے کے پیسے نہیں ہے تو وہ اسی میں سے دیکھ لے گا ٹھیک ہے نا اور پھر تو وہ سونا تو کم ہو جائے گا جی جی اور زکاة کیسے ہوگی اور اگر پانچ سونا ہو تو اور کچھ اکسی ہزار روپے کی رقم ہو تو وہ دونوں بلا کے بھی ساڑھے 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 سونا نہیں بن رہا تو اب اگر اس کی زکاة دینی ہوگی تو کیا چاندی کے حوالے سے دیں گے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چیز سوال ہوتا ہے رئیس بھئی آپ کو بھی سلام مفتی اکمل صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام میں سمجھ رفتے بات کر رہا ہوں جناب جناب صاحب میری وزاری یہ ہے کہ میں صدقہ فطر بھیجتا ہوں جو میرے اوپر یہیں بنتا ہے جیسے ریال بنتے ہیں اسی حساب سے میں گھر میں بھیج دیتا ہوں تاکہ کسی کا وہاں بھلا ہو جائے میں نے یہیں پہ سنا تھا کہ اگر وہاں بھیج دیں حساب یہیں کا ہوتا ہے جیسے ریال بنتے ہیں اس کی بدلی میں زیادہ کر کے بھیجتا ہوں تاکہ وہاں کسی گریب گا کہ یہ ہمارے اہل و اقارب کا بھلا ہو جائے کیا یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں یہیں پہ دینا چاہیے کہ یہ میں بھیج رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یہی پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے جناب شامل کرتا ہے آپ کے سوال کو بہت شکریہ آپ کا جی محزہ نانا کا انتقال ہوا تو فدیہ خالہ کو دیا جا سکتا ہے تو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیسے سے نہیں نکال رہے تو ان کی والدہ نکال رہی ہے تو دینا چاہاں تو دے دیں اگر ان کے پیسے سے وسیعت کی تھی ان کے پیسے سے نکال رہے تو پھر بیٹی کو نہیں دے سکتے پھر کسی اور کو دینا ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو تھا وہ خالہ کو دے دیا تھا اب جب ان کی وراست تقسیم ہوئی تو اس بچے کو وراست سے محروم کر دیا تو کیا حکم شرائے دیکھیں وہ محروم نہیں ہوگا کسی کو دے دینے سے کوئی بچے کا حق ختم نہیں ہو جاتا اور جب تک والدین زندہ ہوں غیر یتیم بچے کو کسی کے حوالے کرنا یہ شرعی غیر شرعی طریقہ یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے بچہ ایک تو بیچارہ اپنے ماں باپ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے شفقتوں سے محروم ہوتا ہے پھر اپنوں کے ساتھ اجنبیت پیدا ہوتی جس کے ایک ریزلٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس کو وراست سے محروم کیا سب کے سب گناہ گار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو وارث کو اس کی محروم کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی محروم کر دے اب یہ بچی کہتی ہے کیا میرے والد اپنے حصے سے دیں یہ نہیں باقی سارے وراستہ اپنے حصے سے اس کا حصہ نکالیں اور باقاعدہ اس کو دیں آپ کے والد پہ لازم نہیں ہے ہاں یہ دیکھ لیں کہ ان کے والد غور کریں کہ اگر میں اب پورا حصہ نکلتا تو کتنا بنتا اسے تمام وہ رسامے ڈیوائیڈ کریں بشمول اپنے پھر مثلا اگر پانچ لاکھ بنتا اور ان پہ ایک لاکھ آ رہا تو یہ ایک لاکھ اپنا دے کے یہ تو بریز ذمہ ہو جائے باقی سب کو انفارم کر دیں کہ تمہارے حصے میں سے اس کا حصہ ہے اس کو دے دیں وہ نہ دیں تو آخرت میں خود قابل گریفت ہوں گے فون پر جب شوہر تین طلاقے دے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ طلاق کے لیے نہ گواہ ضروری ہیں نہ بیوی کا سننا ضروری ہے لہذا اگر ایک طلاق سن کے بیوی نے فون بند کر دیا کمالے ہوشیاری سے تو یہ نہیں ہے کہ وہ دو واقع نہیں ہوں گے بلکہ بہن کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس نوبت تک پہنچے کیوں فون بند کرنے کے وجہ اگر زبان بند کر لیتی پہلے اور شوہر اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے میں دونوں کا قصور کہتا ہوں تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی لیکن باہر علیہ تینوں طلاقے واقع ہو جائیں گے اور وطر میں دعا قنوط یاد نہ ہو تو تین بار رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی اے اللہ میری مقفیت فرما دے اتنا کہلیں یہ بھی کافی ہے اور اگر ان کو سال کی ابتداء بھول گئی کہ زکاة کا سال کب سے شروع ہوا تھا اور رمضان میں دیتے ہیں تو وہ سب یہ ذہن بنا لیں کہ رمضان سے سال سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اب یہاں سے کنٹینیسلی دیتی رہیں اور ساڑھے ساتھ طولہ سونہ کہتی ہے کہ اگر ہم اس سے زکاة نکال دیں تو ساڑھے ساتھ طولہ نہیں رہے گا تو نہ رہے آپ زکاة نکالیں ہاں نیکسٹیر یہ ضرور ہوگا کہ جب آپ اس سے زکاة نکال دیں گے اگر ساڑھے ساتھ طولہ سے کم رہا اور کوئی مال نہیں ہے تو اب زکاة نہیں بنے گی کیونکہ نساب سے کم ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر دو چیزوں کو ملا لیتے ہیں یعنی تھوڑا سونہ ہے تھوڑا روپیہ ہے تو وہ ساڑھے ساتھ طولہ سونہ تک نہیں پہنچتا کیونکہ زکاة ہوگی کے نہیں ہوگی اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاندی کے حساب کریں تو حکم یہی ہے کہ چاندی کے نساب کا کریں گے مثلا ایک طولہ سونہ ہے دس ہزار روپے ہیں آپ نے حساب کیا آپ ساڑھے ساتھ طولہ سونے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں کہ ساڑھے باون طولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے یہ اس لیے کم والا نساب رکھا ہے تاکہ زکاة بنے اور غریبوں کا بھلا ہو ورنہ ساڑھے ساتھ طولہ ہی اگر نساب رکھتے تو پھر تو بہت مشکل تھا کہ کم مالوں کے اندر زکاة وہاں تک پہنچتی اس لیے عدد نہیں ہوگی اور یہ جو کیسے سے پاکستان میں فطرہ بھیج دیتے ہیں حساب وہاں کا کریں بلکہ ٹھیک ہے اور پاکستان بھیج رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے یہ کوئی واجب نہیں ہوتا کہ جس کنٹری میں یا جس سٹی میں آپ ہیں وہیں پر دیں پاکستان میں بہت مستحق ہیں یہاں بھیج سکتے ہیں بہت شکریہ دا کریں گے مفت صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور میں یہ بھی بتاتا چلوں مفت صاحب سے اجازت تو نہیں لی میں نے لیکن میں اللہ کا شکر ہے اور تہدیس انحمد کی طور پر کہ قبلہ مفت صاحب جو ہے وہ ہرمین تیبین جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ہم سب کا بعد اب سلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ اور اگلا جو ہم وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو آج جمعت المبارک ہے اور صلاة و سلام پیش کیا جائے گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ ہمارے ساتھ رہیے